سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو آئی پیل دوزار اکیس کا رومانچ اب دوگنا نہیں بلکہ چوگنا ہو چکا ہے اور اسے چوگنا کیا ہے چینلی سپر کنگز کی ٹیم نے کیونکہ حالی میں چینلی اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا آئی پیل دوزار اکیس کا اڈتیسوہ مقابلہ اتنا زیادہ رومانچک تھا کہ دیکھ کر سب کے رانگٹے ہی کھائے ہو گئے آپ کا بتائے دوستو کہ چینلی اور کولکاتا کی ٹیم کے پیچ میں اس مقابلے کی شروعات کولکاتای کپتان ایون مورگن کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ ہوئی دوستو مورگن کا فیصلہ اپنی ٹیم کے لئے پہلے بلے باز ہی کا تھا توفانی فارم میں چل رہے بلے باز لنگٹے شیر اور شمنگل دونوں ہی جیسے میدان پر آئے تو بلے سے چوکے اور چھکے تو نکلے لیکن زیادہ دیر تک نہیں سلامی جوڑی کو روکنے میں چینلی کی ٹیم کو ماتر تیس سے پینتیس رن ہی کھرچنے پڑے نسلی توفان ان کے بعد آیا رہول ترپاٹھی کے روک میں دوستو ترپاٹھی کے بلے سے پینتالیس رن نکلے اور مقابلے کو پلٹنے والے انسان ترپاٹھی ہی تھے اتنا ہی نہیں آگے چل کر نیتیش رانہ نے بھی سینتیس رن چڑے اور دنیش کارتک بھی آج بڑے چوکش میں گیارہ گیندوں میں چھبیس رن لگا گئے جس کے چلتے کولکاتا کی ٹیم 171 تک پہنچ گئی تھی اب دوستو جیتنے کے لیے چینلی کی ٹیم کو 172 رن چاہیے تھے لقشے کچھ زیادہ بڑا تو نہیں تھا کیونکہ چینلی کی ٹیم کا بیٹنگ لائن اپ بہت ہی سالڈ ہے اور دوستو جیسے ہی چینلی کی ٹیم کے خلاڑی میدان میں بلے بازی کرنے آئے تو گائکورڈ کے بلے سے چوکر شکوں کی پرسات دکھی دوپلیسز بھی چوٹل ہو کر بلے بازی کرتے نظر آئے جہاں گائکورڈ 40 سنڈ بنا کر گئے تو وہیں دوپلیسز بھی 43 سنڈ بنا چکے تھے اس کے بعد دوستو مہین علی نے 32 سنڈ لگائے لیکن رائیڈو، رینہ اور دھونی فلپ ہو چکے تھے لے بازی کا سارا دارومدار چڑے جا اور سام کرن کے کندوں پر تھا لیکن پھر چڑے جا نے وہ کیا جس کے لئے وہ پہچانے جاتے ہیں دوستو پاری کے 19 سن آور میں پرسد کرشنا کی لگاتار دو گیندوں پر دو خطرناک چکے چڑ کر چڑے جا نے سب سے پہلے سارا پریشر ختم کیا پھر اگلی دو گیندوں پر دو لگاتار چوکے چڑ کر اس میچ کو سماپتھی کر دیا تھا آخری کا آور آیا جیتنے کے لئے چیننے کو پانچ رن چاہیے تھے اور اس آور کی پہلی ہی گیند پر سیم کے رن آؤٹ دوسری گیند پر کوئی رن نہیں وہ تو تیسری گیند پر شاندو تھاکور نے تیرن لیے دو آگے چل کر چڑے جا بھی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن پھر آخری گیند پر جیسے تیسے چیننے کی ٹیم تو وکیٹ سے جیت گئی لیکن دوستو جیسے ہی چیننے کی ٹیم آخری گیند پر جیتی تو اس کے بعد جیت کا جشن بھی کچھ الگی انتاث میں منع کو بتائے دوستو کہ چڑے جا کے چمتکار نے نہ صرف چیننے کی ٹیم کو جیت کی راہ دکھائی بلکہ جب وہ آؤٹ ہو کر میدان سے باہر گئے تو دیپک چہر جو کی میدان کے اندر آ رہے تھے بھی چڑے جا نے ایسا کچھ بتایا کہ دیپک چہر نے پڑے کانفیڈنٹ ہو کر سنین لارین جیسے میسٹری سپنر کی گیند پر شاٹ لگا کر اپنی ٹیم کو آخری گیند پر جتا دیا جیت کسی چمتکار سے کم نہیں تھی لیکن اس کا جشن اس سے بھی زیادہ خاص رہا ایک سی بات ہے دوستو کہ اپنی ٹیم کے ہیرو ہیں رویندر چڑے جا اور جیت کے بعد سب نے انہیں کندھوں پر اٹھا لیا چڑے جا بھاوک نظر آئے اور آپ ان تصویروں میں ان کی جیت کا جشن دیکھ سکتے ہیں کوئی ان سے آ کر گلے ملا یہاں تک کہ وہ خود دھونی سے جا کر گلے ملے کچھ اسی انداز میں دوستو بھاوک ہو کر سرش رینا رویندر چڑے جا دیپک چہر و شاردل تھاکور نے ایک دوسرے کے ساتھ مستی کر کے جیت کا جشن منایا لیکن دوستو جہاں ٹیم کے ساتھ جشن منانے کے بعد باقی سبھی کھلاڑی تو جشن منانے میں ہی مشروب تھے دھونی چلے گئے تھے وینکٹے شہیر کے پاس انہیں اپنی بلے بازی کے ٹپس دینے کے لیے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ وینکٹے شہیر بھی ہر کھلاڑی کی طرح دھونی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں جیسے ہی موقع ملا وہ دھونی کے پاس گئے اور دھونی نے ان کے ساتھ نہ صرف جیت کی باتیں شیئر کری بلکہ انہیں بلے بازی کے بھی ٹپس دیتے نظر آئے دوستو اسی طریقے سے دھونی جیت کا جشن مناتے ہیں چینے کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ کم بلکہ دوسرے کھلاڑیوں کو سکھا کر زیادہ چینے کی ٹیم کی اشاندر جیت درشاتی ہے چینے کی ٹیم تیار ہے اس بار کے آئی پیل کو جیتنے کے لیے اور بس ایک جیت دور ہے چینے کی ٹیم پلی آفز میں پہنچنے کے لیے ان آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس بار کا ٹائٹل کیا چینے کی ٹیم جیت پائے گیا نہیں لیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کولکاتا کی ٹیم کے خلاف جڑے جا کے چمتکار سے آخری اوور کی آخری گیند پر جیتی جا کر چینے کی ٹیم لیکن اس جیت کے انتی مور کا رومانچ آپ کو دکھائیں گے پرند اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے انہیں کی جیت کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار اکیس کے دوسرے لیک کا سب سے رومانچک مقابلہ چینے اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ اس رومانچک مقابلے میں ٹاوس جیتا کولکاتای ٹیم کے کپتان ایان مورگن نے جن کا فیصلہ پہلے پلے بازی کا تھا سیلامی چوڑی کو تو پویلے نے بٹھانے میں زیادہ سمیں نہیں لگا لیکن راہل تریپارٹھی کی پیہتالیس رنوں کی پاری نے ساری دشاہ بدل دی مورگن تو آٹھ رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن رسل کے بعد دنیش کارتک نے انیس گندوں میں لگ پک تیس رنوں کی توفانی پاری کھیڑی اور اسی کے چلتے دوستو کولکاتا کی ٹیم ایک سو اکتر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی دوستو اسی رومانچک مقابلے میں اب چینی کی ٹیم کو جیتنے کے لیے ایک سو بہتر ان چاہیے تھے زائر سی بات ہے کہ لکشے تو چھوٹا نہیں تھا لیکن اتنا بھی زیادہ آسان نہیں آپ کو بتائے دوستو کہ جیسے ہی چینی کی ٹیم کے کھلاڑی نایدان پر اترے تو شروعات تابر توڑ تھی کائکور کے بلے سے لگ بک چالیس سن نکلے تو وہی فارپ ٹوپلسز بھی چوٹل حالت میں ترتالیس سن بنا گئے دونوں کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے باوجود لگ رہا تھا کہ چینی کی ٹیم آسانی سے جیت جائے گی موہین علی اور رائیڈو بھی اچھے سے بلے باسی کر کے گئے چینی کی ٹیم کی جیت لگ بگ تہہی نظر آ رہی تھی لیکن کہتے ہیں نا کہ مقابلے آئی پیل میں اکثر ایسے ہی موڈ پر بدلتے ہیں اور اس میچ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا سو چینی کی ٹیم جو کی میچ کو جیتتی ہوئی نظر آ رہی تھی اچانک سے میچ میں فسل گئی پاری کے پندرمیں آور میں دوستوں رائیڈو کلین بوٹ ہو گئے سنیل نارین دوارا لیکن اصلی جھٹکا تھا دوستو جب لگا جب موہین علی ایک پڑا شوٹ مارنے کے چکر میں باؤنڈری پر تینات کھڑے فیلڈر وینکٹش کو آسان سا کیس تھما بیٹھے دونوں سیٹ برلے باز نادان سے باہر جا چکے تھے لگ رہا تھا کہ چینی کی ٹیم ہر حال میں میچ کو جیتنے والی ہے اینہ کے جو کی گیارن بنا کر سیٹ تھے وہ دھونی کے کارنڈ رناؤٹ ہو گئے اور دھونی بھی پھر ورون چکرورتی کی آور میں کلین بوٹ ہو کر ایک رن پر ہی چل دیئے اور دوستو ورون چکرورتی دوارہ ڈالے جا رہے اسی اٹھارویں آور میں تین گیندوں میں دو بڑے وکٹ گر گئے تھے نادان پر اب موجود تھے سیم کرن اور رویندر جڑے جا جیتنے کے لیے پارہ گیندوں میں چھبیس رن چاہیے تھے چینی کی ٹیم کو لیکن دوستو پاری کے انیس سویں آور میں جڑے جا نے کچھ ایسا چمت کال کر دیا جس کے لیے انہیں پہچانا جاتا ہے آئی پیل کے میدانوں میں دوستو پہلے لیگ میں چینی کی ٹیم کے اس میچ کی یاد دلاتے ہو جو آرسی بی کی ٹیم کے خلاف جڑے جا نے کیا تھا آج جڑے جا نے پھر کچھ ویسا ہی کیا دوستو آپ کو بتا دے کہ جڑے جا نے آگے پڑھ کر دو گیندوں پر لگاتار دو چھکے جڑ دیئے اس آور کی تیسری گیند پر پرسید کرشنا کو پہلے تو پیکورڈ سکوئر لیک کی طرف سے چھکا جڑا پھر ایک پل شوٹ جڑ کر جڑے جا نے ایک اور چھکا جڑا اور اس آور کی اگلی دو گیندوں پر لگاتار دو چھکے جڑ کر میچ کو وہیں فینش کر دیا تھا اس تو جڑے جا کی اسی خطرناک بلے بازی سے مقابلہ آخری آور میں تو گیا لیکن جیتنے کے لیے چھے گیندوں میں ماتر پانچ رن چاہیے تھے لیکن دوستو ذرا رکیے کیونکہ اصلی تھرلر تو ابھی باقی تھا آخری آور کی پہلی گیند پر سیم کرن آؤٹ ہو گئے تھے اور اگلی گیند پر کوئی رن بھی نہیں ملا لیکن فیٹھاکور نے تیسری گیند پر تین رن چرا لیے تھے پرانتو اس کے بعد چوتھی گیند پر کوئی رن نہیں مل پایا اور پانچویں گیند پر تو جڑے جا ہی آؤٹ ہو گئی آخری گیند پر دوستو جیتنے کے لیے ایک رن چاہیے تھا اور اگر یہ رن نہیں بنتا تو مقابلہ سپر آور میں تبدیل ہوتا پرانتو انتیم گیند پر دیپک چہر نے وننگ شوٹ لگا کر اپنی چینے کی ٹیم کو اس میچ میں وجہی بنا دیا دوستو مقابلہ اتنا زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا کہ انتیم گیند تک بتا پانا مشکل تھا کونسی ٹیم جیتے گی لیکن چڑے جا کے چمتکار اور انتیم پلوں میں کھلاڑیوں کی پریزنس آف مائن نے چینے کی ٹیم کو جتا دیا اس میچ میں لیکن چینے کی ٹیم کی اتنی شاندر جیت کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کولکاتا کی ٹیم کے خلاف فاف ٹپلیسس نے پاؤنڈری پہ اکیلے ایسا خطرنا کیچ پکڑ لیا کہ دیکھ کر دھونی تک کے ہوش اڑ گئے تھے تو فاف ٹپلیسس کے اس خطرنا کیچ کا ویڈیو تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس کیچ کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئیپل دوزار اکیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ چننی اور کولکاتا کی ٹیم کے پیچ میں کھیلا چاہ رہے ہیں اور ہر مقابلے کی طرح اس مقابلے میں بھی چننی کی ٹیم کا یہی فیصلہ ہے کہ میچ کو جیت کر نمبر ون بنے رہنا ہے اور دوستو اس مقابلے میں تو ٹاوس جیتا کولکاتا کی ٹیم کے کپتان ایون مورگن نے جنہوں نے فیصل لیا پہلے بلے بازی کرنے کا اور دوستو ہر میچ کی طرح اس بار بھی کولکاتا کی ٹیم کی بلے بازی میں شروعات کرنے کے لیے وینکٹیش ایئر اور شبمن گل میدان میں آئے دونوں کھلاڑی اب تک اس سیزن میں شاندر فارم میں چل رہے ہیں اور خاص طور پر وینکٹیش ایئر شبمن گل ماتر نو رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن وینکٹیش ایئر نے تابر توڑ بلے بازی سے شروعات تو کری پر انتو وہ بھی انیس رن سے زیادہ نہیں بنا پائے لیکن اس بیچ دوستو راہو ترپاٹھی کا طوفان آ چکا تھا وہ اپنی ٹیم کو بڑی تیجی سے دس اوور میں اسی کے پار لے گئے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے کپتان ایون مورگن کہ تب ہی میدان میں مہندر سنگھ دھونی کے ایک فیصلے نے پورے میچ کو ہی پلٹ کر رکھ دیا اور اسی بیچ فارف ٹپلیسس نے ایسا شاندار کیچ پکڑا جو کہ اس بار کے سیزن کا اب تک کا سب سے پہترین کیچ بن چکا ہے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو بتا دی کہ دسویں اوور میں مہندر سنگھ دھونی نے ہیزل ووڈ کو اپوائنٹ کیا گیندبازی کرانے کے لیے اور چیسے ہی ہیزل ووڈ کو دوستو گیندبازی پر لائے گیا تورن تھی مہندر سنگھ دھونی نے فیلنگ بھی چینج کر دی دسویں اوور شروع ہوتا اس سے پہلے ہی شاید دھونی جانتے تھے کے لانگ آن پر کچھ ہونے والا ہے تب ہی انہوں نے باؤنڈری پر اپنے سب سے شاتر فیلڈر فاف ڈپلسز کو بھیج دیا دوستو فاف ڈپلسز کی فیلنگ سے سبھی لوگ واقف ہیں اور دسویں اوور کی پہلی گیند پر کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر شاید آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ پہلی گیند ڈالنے سے پہلے ہی مہندر سنگھ دھونی ہیزل وڈ کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی بڑا ڈسکیشن کر چکے تھے جس کے بعد دوستو بڑی چالاگی سے ہیزل وڈ نے اس اوور کی پہلی گیند کو ایک شاٹ گیند میں تبدیل کر دیا اب جلد بازی میں دوستو مورگن نے اس بول کو اپورچنیٹی کی طرح یوز کرنا چاہا انہوں نے بڑا شاٹ تو کھیل دیا لیکن لانگ آن پر تینات تھے فاف ڈپلسز فاف ڈپلسز گیند کی طرف بھاگے لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ کیسے ہو جائے گی پرانتو وہ باؤنڈری کے باہر بھی جل سکتے ہیں